آپ سبھی کو نمسکار سوبرواد سارتھا گورمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سبھی لوگوں کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہے ستانبی اکیس اکتالیس تیرہ پچاسی یہ میرا واتس اپ نمبر ہے آپ اس پہ ٹیٹ سی ٹیٹ سپر ٹیٹ ٹی جی ٹی پی جی ٹی الٹی جی آئی سی یو پی ٹی پل ایسی سے آنے والی تمام بھرتیاں یو پی کانسٹیبل آدھے کے پرکشہ نوٹس کو پرابط کر کے اپنی سفلتہ کو آپ سنشید بنا سکتے ہیں یدی آپ یو جی سی نیٹ وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ سارتھا گورمنٹ جا پوائنٹ ٹیٹوپ چینل کے پرکشہ نوٹس کو پرابط کریے اور اپنی سفلتہ کو عوصی آپ سنشید بنائیے سارتھا گورمنٹ جا پوائنٹ ٹیٹوپ چینل پر یدی آپ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیا کریے بیل آئیکن دبا کر کے رکھا کریے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم موجود رہیں آپ کے کارچھتر میں جہاں پہ کی آپ کے منورت صد ہو سکتے ہیں ان سارے تتھیوں کو لے کر کے ان سارے ویوادوں کو لے کر کے ان ساری پریسانیوں کو لے کر کے جس سے کہ ہمارے لاکھوں لاکھ بھائی بہنوں کا ادھار ہو سکتا ہے ان کے منوبل کو بڑھایا جا سکتا ہے تو جاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ حل چل تو بھائی ہونی ہی ہے ہے نا ٹیک مہین چلائی گئی ایک پریاس چلائی گیا جب ہم لوگوں نے لگاتار جو ہے میڈیا ریسورسز کے مادہم سے دیکھا اس چیز کو کہ بے آلیسو پہ تہلیسو پدوں کی بات ہو رہی ہے ٹی جی ٹی پی جی ٹی میں تو تدرد سچکوں کو کہیں کے لیے روکا گیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے سمجھنے کا پریادن کیا گیا اور کل ہی ان ساری چیزوں کو لے کر کے آدھیز بھی جاری کیا گیا اور دیکھ رہا ہے کہ بے تن و تن روک دیا گیا ہے ان لوگوں کا تو اس سمجھنے تدرد سچکوں کا جو پربلہ ست روح ہے وہ سارتک گورنمنٹ جا پھوائنٹ یوٹیوب چینل ہے سمجھ رہا ہے نا کہا ہے کہ ہم ان کے پیچھے پڑھے تو یہ ہمارے پیچھے پڑھا گئے ہیں پھلال ہمیں ان سے کوئی فرق پڑھتا نہیں ہے کیونکہ جب جنگل میں کوئی سیر اکیلا گھومتا ہے نا تو اس کو کسی بھی جانوروں سے کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے کیونکہ جنگل کا راجہ تو جنگل کا راجہ ہی ہوتا ہے اور پھر ہمارے اوپر اتنے سارے میں ہمارے بھائی بہنوں کا اثرواد کا ہاتھ ہے کہ ہمیں کسی بات کی کوئی چنتہ ہی نہیں ہے تدرد سچکوں کے پدوں کو جڑوانے کا عادیس ہم نے جاری کروایا ہے اور تدرد سچکوں کے پد آپ کی نئی بھرتی پرکیہ میں جوڑے جائیں گے اس بات کی گارنٹی ہم آپ کو دیتے ہیں آپ لوگوں کو ایک بڑی ویکنسی تی جی ٹی پی جی ٹی دیکھنے کے لئے ملے گی لگاتار مکہ منتری اور آپ کی مادمی سچھا منتری مہودیا جو ہے چین بورڈ کے سمپرک میں ہیں اور لگاتار ان کو جو ہے انٹریکشن دیے جا رہا ہے نردیس دیے جا رہا ہے اور ان سے ٹیلی کانفرنسنگ کے جریئے اور جو ہے مطلب ویڈی کانفرنسنگ کے جریئے ورچول طریقے سے ساری چیزیں انہوں نے سٹ کر دی ہیں ان کا نیریٹیو فٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جو پد آئے ہیں جتنے لوگوں نے جتنے ڈی آئیس نے جلہ بیدیا لینے چکوں نے جو ہے پدوں کو دبا دیا تھا تدرس چکوں کو جائرچ بات ہے ان کے پدوں کو پھر سے اُبھارا جا رہا ہے اور ہم نے اُس دن آپ کو کل کی ڈیٹ میں بتایا تھا نا کہ مطلب ایسا سسٹم ہونا چاہیے مرے ہوئی مچھلیوں کی طرح تلاب میں اُترانے لگے ہیں سب تو وہی چیز کی جاری ہے ساسن کی طرف سے ٹھیک ہے جو جو ہیں گنے چنے لوگ نا ان کے بیتنوں کو روکا جا رہا ہے اور ان کے پدوں کو اُٹھا کر کے ڈال دیا جا رہا ہے نئے ادیہ چن میں ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ تیئیس سے لے کر کے پچیس تاریخ کے بیچ میں مادمی سچھا سیوچن بورڈ اپنے پورٹرل کا مادیم سے ان پدوں کا ستیپن کرے گا اور چھبیس تاریخ کو آپ کا چین بورڈ بحال ہو رہا ہے مطلب سدسیوں کی نیوکتیاں ہی ہو جائیں گی ٹھیک ہے آپ کے سبی سدسے آ جائیں گے اور چھبیس کے بعد مطلب چھبیس سے اکتیس مائی کے بیچ میں آپ لوگوں کا بگیاپن جاری ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹی جی ٹی پی جی ٹی کا بگیاپن وہ جاری ہو جائے گا جو سوچنا پرابت ہو رہی ہے اس کے آدھار میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ پدوں کی سنکھا پدوں کی سنکھا کی بڑھوتری کے لیے ہم نے ہمیشہ سے ہی پردن کیا اور ہمیشہ سے ہی ہم لوگوں نے کہا ہے آپ سے کہ بھائی ہم لوگ ستائیس زیار پدوں کا بگیاپن لیں گے اور اس کے لیے ہم لوگوں نے پریاس بھی کیے ہیں لگاتار پریاس کیے ہیں ہر قیمت پر پریاس کیے ہیں ہر طرح سے پریاس کیے ہیں اور اس میں کافی حد تک سفل بھی ہوا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کسی بات کی جانکاری نہیں ہے میں دوہزار پچاس تک بگیاپن جاری کرانے کی بات کر رہا ہوں تو میرے بھائی دوہزار پچاس تک آپ رہیں گے تو آپ بجرگ ہو جائیں گے کمپٹیشن کرنے کے لائق ہی نہیں رہیں گے اور پھر اتنی ساری بیکنسیاں آتی اتنی سارے بگیاپن آتے ہیں آپ ابھی تک وہیں پر پڑے ہو کیونکہ لے کہ سینئر وقت جنہیں ہمارے پاس میسیس کیا تھا واتس اپ پہ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کی نراسہ اور ان کی حطاسہ اس بات کو بتانے کے لئے کافی تھی کہ وہ کتنے زیادہ نروس ہیں ٹھیک ہے وہ اتنے زیادہ نروس ہیں کہ ان کو ایک نہیں دس بیکنسی دے دی جائے پھر بھی وہ وہی کہ وہی رہیں گے کیوں؟ کیونکہ ان کا نیریٹیو جو ہے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ صرف اور صرف نکار آتماک ہے ان کو برمہ بھی پرسند نہیں کر سکتے وہ ایسے مورک ہیں کہ ان کو برمہ بھی نہیں پرسند نہیں کر سکتے بھردیہریج نے لکھا ہے نا نیتی ستک میں تو ایسے بکتیوں کو برمہ بھی نہیں پرسند نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مہا مورک ہیں ٹھیک ہے ان کا صرف ایک مات میں رکھتے ہوئے بگیاپن آئے گا اس میں تیاری کریں گے دس بیس پچاس کوشن کر کے آئیں گے پھر فرسٹیٹ ہو جائیں گے یہی استطیتیاں ہیں تو ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے لئے آپ لوگ پوری طریقے سے کمر ناک آنک کان سب ایک دم ریڈی کر لو کمر کس لو ناک آنک کان اپنی کھلی رکھو اور اچھے سی تیاریوں میں جھڑ جاؤ اگر بہترین تیاری چاہیے تو سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ ہیٹوپ چینل ساتھ جڑیے ہمارے سبسکرائبروں کی سنگچہ لگ بک ساڑھے سات ہزار ساڑھے سات ہزار اوپر ہو چکی ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لگاتار ہمارے بھائی بہنوں نے جو مہم چلائی اس چینل کے ساتھ کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے میرا چینل نہیں ہے یہ آپ کا چینل ہے آپ کی سمسچیاں کا چینل ہے اگر آپ کی کوئی سمسچیاں ہوتی ہے اس کے لئے نراکران کے لئے آپ ہمیں چنتے ہو بینہ کسی کاؤسٹ کے میں چندہ وصلی نہیں کرتا سیدھی سی بات بتا رہا ہوں آپ کو بینہ کسی نیتک اپنی جیمیداریوں کو لیتے ہوئے میں آپ لوگوں کے لئے کارے کرتا ہوں تو بیدیا لے بندوں کے اپنے راجہ والا کام ہے کوئی دکت نہیں ہے تو ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے لئے آپ لوگ تیار ہو دل سے بولنا ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے لئے یہ دی آپ تیار ہو تو تیاری میں جھٹ جاؤ ٹھیک ہے جھڑیے سارتھے گورنمنٹ جاپوائیں ٹی 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 چینل کے ساتھ یہ چینل آپ کی مجبوط تیاری کرا سکتا ہے اور آپ کو سفلتہ دلا سکتا ہے چلیے آپ کو تمہیں ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے بارے میں بتا دیا اب ٹینسن تو نہیں ہے نا اب ہم موجود ہیں نا لکھنا ہوں میں آج سی اے مہدہ سے ملنے چلنا ہے اور جو ہے مطلب ان سے ساری سمسیاؤں کو لے کر کے سارے تتھیوں کو لے کر کے ساری باتوں کو لے کر کے ان سے چرچک کی جائے گی کیوں؟ کیونکہ وہ ہم لوگوں کے مخیاں ہیں بھائی وہ کیا جائے گا کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے بیدیارتیوں کی نراسہ حطہ سا ان کی آکانکھشہ ان کے پیچھائیں پوری کی جانی چاہیے تاکہ کسی بھی طریقے سے ہماری پارٹی کو کسی بھی طریقے سے ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی پرسانی نہ ہو آگامی آم چناؤں ہوں میں بیدیارتی کسی بھی تتھی کو لے کر کے پرسان ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں بھائیہ یہ چیز ہے پیسر جی یہ چیز ہے تو مجھے بھی لگتا ہے کہ اگر ان بھائیہ بینوں کے لئے میں تھوڑا سا کار کر دوں اور ان کے چہرے پہ تھوڑی سی پیاری سی سمائل آ جائے اور یہ پیار سے ہم کو جب تھینکی بولتے ہیں تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے بہت سکون ملتا ہے کباستوں میں آپ کے اس پیارے سے تھینکی نے میرے دل کا پورا دردہ ہی کھینچ لیا چلی آگے بڑھتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے سپر ٹیٹ کو لے کر کے سپر ٹیٹ کے لئے بیدیارتی بہت زیادہ سوال کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو اٹھتر سو سسکرائبر ہیں ہمارے ان سسکرائبروں میں ہمیں لگتا ہے ایک لگ بک چھہزار سو سپر ٹیٹک والے ہیں بیڈے والے جڑے ہیں کافی ڈیلڈ والے بھی ہیں اچھا سب سے بڑی چیز یہ ہے سپر ٹیٹ کو لے کر کے بڑیارتی اتنے سارے مائنٹسٹ تیار کرتے ہیں کبھی ڈیجٹل سٹرائک کرتے ہیں کبھی ویڈیو کو ڈیسٹلائک کرنے کا وہ کرتے ہیں کبھی مطلب موڈی جی کے ویڈیو کو ڈیسٹلائک کرنے کا پروگرام بناتے ہیں کبھی یوگی جی کو ہے نا ٹارگٹ کرتے ہیں کبھی ٹوٹر پہ جو ہے ڈیجٹل وار کرتے ہیں نمبر ون ٹرینڈ کرانے کا پریتنے کرتے لیکن پریڈام کیا ہوتا ہے وہی ڈھاکے تین پات ٹھیک ہو اللہ ہو اللہ بھینڈ گیا ہے بھینڈ گیا ہے پھر بھینڈ یہ آتا رہتا ہے ٹھیک ہے آپ سیر ہو آپ بھینڈی کیوں بنتے ہو یار بھینڈی مت بنو سیر بنو اور آپ میں دنیا بدلنے کی طاقت ہے تو کیا آپ اپنا جیون نہیں بدل سکتے ہو اپنا مائنسل بدلو اور تیاریم لگو بیکنسی بگیاپن یہ ایک نیتک پرکلیا ہے گورنمنٹ کی ٹھیک ہے اس کے لئے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے یہ جی آپ لوگ یہ سوستے ہو کہ سپر ٹیٹ کا بگیاپن کل جاری ہو رہا ہے تو آپ لوگ بہت گلت فہمی میں جی رہو سپر ٹیٹ کا بگیاپن جون میں ہی آئے گا ٹھیک ہے جون میں ہی باتیں اس کی سامنے آ رہی ہیں چوتر ہزار پدو پر اس کا بگیاپن ہوگا ٹھیک اس کے ساتھ ایڈیٹ جونئر ہائی سکول سکھک بڑتی کا بگیاپن نیا جاری ہوگا ٹھیک ہے نا ساتھ ایساتھ جو ایڈیٹ جونئر آپ کی پرانی سکھک بڑتی ہوئی تھی اس کے لئے بہت سارے بدیارتی سوال پوچھتے ہیں ست جیس کا فائنل کب ہوگا مئی میں ہوگا جون موگا جولائی موگا کہ ہوپے نہیں کرے گا میرے بھائی بینو ابھی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس مددے کو لے کر کے آپ کے جو پرانی ایڈیٹ جونئر ہوئی ہے اس مددے کو لے کر کے نہ تو ایسی آرٹی نہ تو بیسی سچھا بیوا کیونکہ دیکھیں میں راج منطری سے نہیں ملتا اسپسٹ بتا دے رہا ہوں آپ کو میں ڈیارٹ کابنٹ منطری سے بات کرنا چاہتا ہوں ان سے ہی ہم سمپرک رکھنا چاہتے ہیں کابنٹ منطری بیسی سچھا آسیس پٹیل جی ہیں وہ ہمارے چھیتر سے آتے ہیں ان کے ہم کار کرتا ہیں ان کے لئے ہم نے کار کیا ہے آدھر علیہ سونے لال پٹیل جی جب جو ہے اپنا دل کے کارکاری ادھیت سے رہا کرتے تھے ان کے بھی لیے بھی ہم لوگوں نے کارکارتا کی حیثیت سے کار کیا ہے تو ان کے پورے پریوار سے جو ہے ایک آتمک لگاوا ہے چاہے وہ کشنا پٹیل جی ہوں چاہے وہ انپریہ پٹیل جی ہوں چاہے وہ آسیس پٹیل جی ہوں انپریہ پٹیل جی کے بیوا میں ہم سوہم سامیل ہوئے تھے تو ان سارے دتیوں کو لے کر کے جب بات چیت کی جاتی ہے تو وہاں سے ایسا نہیں ہے کہ نکر آتمک جواب ملتا ہے نکر آتمک جواب نہیں ملتا سکر آتمک جواب ملتا ہے بگیاپن آئے گا عوض چاہے گا لیکن کب آئے گا میں نے آپ کو بتا دیا جون میں آئے گا سپر ٹڈکی میں بات کر رہا ہوں ٹی جی ٹی پی جی ٹی تو آپ کا آ رہا ہے بھائی چر پانس دن میں آ جائے گا پرسان کہا ٹھیک ہے پرسان مت اب بات کر لیتے ہیں آپ کے الٹی گریڈ کو لے کر کے کل کئی بھی دیارتیوں نے جھجلاہٹ بھرے سبدوں میں اور مطلب انیتک سبدوں کا استعمال کیا مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کیونکہ ان کا مانسٹ ویسے ہی ہے ان کے سنسکار ہی ویسے ہیں مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑا کیونکہ میں آپ سبھی لوگوں کو اپنا بھائی بہن بولتا ہوں ٹھیک ہے آپ سبھی لوگ میرے بھائی بہن تو اگر آپ ہمیں کچھ بولتے ہو تو ایک ادھیاپک کو اس سے ایک ایسے بات کرنی ہے آپ کو آپ کو جب یہ ہی نہیں پتا تو آپ ادھیاپک کیسے بن سکتے ہو ہے نا آپ ادھیاپک کبھی نہیں بنو گئے میرا بھی ایکسپریئنس ہے دس سال سے بدیارتیوں کو پڑھانے کا ایکسپریئنس ٹھیک ہے نا میں بیکٹی کے لہجے سے بیکٹی کے سبداولی سے اس کے چہرے کے ایکسپریئنس جو مطلب ہاؤ بھاؤ سے ان سائل چیزوں سے میں سویم بھی پہچھان لیتا ہوں کہ بدیارتی کس کوالٹی کیا ہے اور میں سویم جال لیتا ہوں کہ اس کو سفلتا ملے گی اتھوہ نہیں ملے گی ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ یہ سفل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی دماغ کی سوچ کو بدلیے کیوں؟ کیونکہ آپ تھوڑا سا نکلیے اپنے گھروں سے باہر اور جائیے لوگ سے وہ آئے ہو مادمی سچھا سے وہا چین بورٹ پھر دیکھئے کہ آپ سے کتنے ادھکاری ملتے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ کتنے ادھکاری آپ سے آدمیتا کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ کے کتنے سوالوں کے جواب دیتے ہیں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مطلب یوٹیوب چینل والے ہیں بیچائرے جو سارتک گورنمنٹ جب پوائنٹ یوٹیوب چینل والا ہے مطلب وہ کتنا پرسان ہوتا ہے آپ لوگوں کے لئے بھئیہ میرے اس میں سمیہ بھی دینا پڑتا ہے دھن بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور اپنا سریر بھی جلانا پڑتا ہے تب جا کر کے آپ کے کوئی کارے صدھ ہوتے ہیں ایسے کارے نہیں صدھ ہوتے ہیں اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے گھر کے چار دیواری کے بیتر آرام سے ہم بھی بیٹھ جائیں ایسی لگی ہی ہوئی ہے آرام سے بڑیا سے ایسی چلائیں اچھپ چاپ ہم بھی بیٹھ کر کے بیڈیو بنائیں کیا دکت ہے لیکن بس یہی چیز ہے آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یوٹیوب سے ہم کو چونجنی تک نہیں لی بلکہ میرا ہی پیسہ لگتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ اگر الٹی گریٹ آدھ کے لئے کر کے پرسان ہیں تو الٹی گریٹ کے لئے آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا الٹی گریٹ کے لئے جو بیواد کی ستھیاں تھی وہ کلاب اسے کو لے کر کے تھی اور اس کلاب اسے کے بیواد کو اس کا پڑک شیپ کرانے کے لئے ہم لوگوں نے پرجور طریقے سے پریاس کیا ہے چاہے وہ مادویسی چھاستر پہ ہو چاہے وہ یو جیسی لیبل پہ ہو کئی بسیویدیالیوں کی ڈگریوں کو لے کر کے جیسے آپ کا سمپورنا نند ہے لگرہو بسیویدیالی ہے رویل کھڑڈ انیوستی ہے ایسے بسیویدیالیوں کی ڈگریوں کو لے کر کے بھی بیواد تھا اس کا بھی پٹک شیپ کر آیا گیا کہ بھائی یہ آخر ہے کیا پرسنلی طریقے سے جا کر کے وہاں کے ریجسٹرار کل سچی وغیرہ سے مل کر کے ہم لوگ آئے ہیں کہ بھائی آخر یہ ماجرہ کیا ہے چاہے وہ رویل کھڑڈ انیوستی رہی ہو چاہے آپ کی جو مطلب لکھنو انیوستی رہی ہو چاہے آپ کا ڈکٹر سمپورنا نند ان سارے جگہوں پہ جا کر کے پرسنلی طریقے سے کل سچی وغیرہ سے مل کر کے اور ریجسٹرار وغیرہ سے مل کر کے ان ساری ڈگریوں کا کلیریفیکیشن مانگا گیا اور اس کو جو ہے ریجسٹر ڈاک کے مادل سے سچھا ندیسالے کے لیے فیکس کروایا گیا پوسٹ کروایا گیا تاکہ ان ساری بیوادوں کا پٹک شیپ ہو سکا اور بگیاپن کی راستے کلیر ہو سکیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ بس بگیاپن کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ آپ بھی روزگار ہیں اور ہم لوگ جو ہے مطلب روزگار پرک ہیں تو ہم لوگ کیا جو مطلب آپ لوگ پریاس نہیں کرتے ہیں پریاس کرتے ہیں بینہ پریاس کنا یہ اتنی ساری پرکریاں نہیں ہوتی میرے بھائی سمجھ رہا ہے نا کیونکہ کوئی ایک نئی بھرتی جب کمپلیٹ ہوتی ہے تو اتنی ساری پرکریاں اتنی جلدی سے اتنی تیجی سے پرکریاں آگے نہیں بڑھتی ہیں اس کے لیے پریاس کرنا پڑتا ہے اس کے لیے پریاس کیا گیا ہے دل سے پریاس کیا گیا ہے بینہ کسی سوارت کے پریاس کیا گیا ہے کیا آپ لوگوں نے ان سارے کاریوں کو کرانے کے لیے ہمیں چندہ دیا تھا کیا کسی بھی طریقے سے آپ نے ہمیں دھنلاب دیا تھا کیا نہیں دیا تھا انا ہم نے کبھی آپ سے مانگا ہمارا صرف ایک مات ردے سے آپ لوگوں کا چھات رہی تھے بس اور کچھ نہیں کمپیوٹر سائنس کو بھی جب ہم نے ایڈ کر آیا تھا تو بھی بہت سارے لوگوں نے مجھے بہت گالیاں دی تھی کہ پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہا تھا یہ لیکن جب جڑ گیا تو ان کو بھی لگا کہ ہاں واسطہوں میں کام کیا بھائی انہوں نے ہم کسی بھی تو ٹھکو لے کر کے آگے بڑھیں اگر وہ چھات رہی تکا ہے تو اس میں ہم آگے بڑھیں کل ایک میسیس کیا گیا تھا ہمارے پاس جس میں کمپیوٹر تدس سچکوں کی بھات یہ ہی مطلب اپنے آپ کو اس میں ڈیبلپ کرنا چاہتے ہیں مادمی سچھا سیوچین بورڈ میں وہ بھی ویٹرز وغیرہ لینا چاہتے ہیں یہ بھی بات آدھرنہی مکہ منتری مہودے سمکھ رکھی جائے گی چار آزار سے ادھک کمپیوٹر سچھا ہیں جو مادمی سچھا کے مطلب وہ پڑھا رہے ہیں دس سال سے ادھک سمیں سے پڑھا رہے ہیں چونکہ اب نئے کمپیوٹر سچکوں کی بھرتی ہوگی پرماننٹ کمپیوٹر سچکوں کی بھرتی ہوگی تو جو پڑھا رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ریلیکس مل جائے جیسے تدس سچکوں کو بیٹے دیا جاتا ہے تو مکہ منتری مہودے سے اس تتھے کو لے کر کے بھی وارتہ کی جائے گی سپر ٹیٹ کے لیے آپ لوگ تیاری کرتے رہیے کیونکہ سپر ٹیٹ کا بھی گیاپن اچانک سے آئے گا اچانک سے چونکہ سپرین کورٹ میں کیس چلے لہا ہے بہت سار بھی دیارتی پوچھتے ہیں کہ سوہ فائنل ہونے کے بعد آئے گا کہ سوہ تو پہلے آ جائے گا میرے بھائی لوگ سب سے پہلی چیز آپ کو بتا دیں کہ سوہ فائنل ہو چاہے نہ ہو اس سے مطلب نہیں کیونکہ وہ تو پہلے فائنل ہوا بیٹھا ہے سپرین کورٹ والا کیس جو ہے وہ پہلے ہن فائنل ہوا بیٹھا ہے اس سے مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی یہ تھا سکتی اچھا سکتی کس طریقے سے کار کر رہی ہے یہ معنی رکھتا ہے تو آپ لوگ پرسان بلکل مت ہوئے سپرٹیٹ کا بگیاپن آپ کا آئے گا جون ماہ میں آئے گا پرسان بلکل نہ ہوئی ہے اور کلا والا جو بیواد ہے اس بیواد کا پٹکچپ ہم تین دن کے بیتر کروا لیں گے تین دن کے بیتر تین دن میں یہ ساری چیزیں سٹ ہو جائیں گی نیرٹیوز کا فٹ ہو جائے گا ٹنہ ٹنہ ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو بگیاپن بہت جلدی جائری کروائیں گے اس لوگ بولتے ہیں سر بہت جلدی کب آئے گا تو میں وہی چیز آپ کو بتاتا ہوں جو کی ادھکائی منتری منسٹر جن پرتنیدی سینئر ایڈوکیٹ یہ سارے لوگوں سے جب بات چیت کرتا ہوں جو چیزیں وہ ہمیں آسوسن دیتے ہیں جو باتیں ہم سے بولتے ہیں وہی چیزوں کی جہنکاری میں آپ کو دیتا ہوں بہت سمجھ ماری ہے تو اگر ہم بھی ان سے ٹائم ڈیٹ پوچھتے ہیں کہ سر کب تک ایک ٹائم ایک ڈیٹ بتا دیجئے تو بولتے ہیں دس پانس دن میں بہت جلدی تو وہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اگر وہ ہم کو کوئی چیز لکھت میں دے دیں کہ ہم بھی آپ کو ڈیرٹ بول دیں اسپسٹ وادیوں کو سب سے بڑی چیزیں ہوتی ان کا جو مائنڈ سٹ ہے وہ نکار آتمک ہے جب ان کو کوئی چیزیں پوسٹ کیونکہ وہ گھر کے چاہ دیواری میں بیٹھ کر کے آرام سے جو ہے مطلب چائے پیتے ہوئے تو ویڈیو بناتے ہیں ہے نا اور ان کو کسی چیز سے کوئی سروکار ہے نہیں کوئی جانکاریاں ان کو پراپٹ ہوتی نہیں کوئی محنت وہ کرنا نہیں چاہتے بس ان کو بس ویڈیو بنا کر کے نکار آتمک ڈال دنے ہیں تو ایسے لوگوں سے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کا مائنڈ سٹ وہی ہوتا ہے تو ہم آپ کو اسپسٹ تب ہی بتا سکتے ہیں جبکہ اسپسٹ ہمیں اجکاریوں سے بھی پتا چلیں وہ کہیں کہ ہاں ہم پھلانا تاریخ کو بگیا پنجاری کرنا چاہتے ہیں ہم بھی آپ کو ویڈیو کماتے میں سے بتا دیں گے بھئی یہ پھلانا تاریخ آپ کو بگیا پناہ رہا ہے ابھی جو چیزیں جو پرکریہ آپ کی چین بورڈ کی تھی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں آپ کے سب مکا چکی ہیں وہ ہاں نا ہم لکھناوں میں دو دن سے کیا جو ہے مطلب بیٹھے ہیں تو کیا ڈمرو بجا رہے ہیں کیا ڈمرو نہیں بجا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہی کارے کر رہے ہیں ہاں نا آپ لوگوں نے چندر یہ بے فکر رہی ہے آپ لوگوں کے لیے کارے کر رہا ہوں تو جاہر چی بات ہے اس کا لہب آپ کو پرابت ہوگا اور وہ چیزیں دیکھ رہی ہیں مادمی سچھا سے وچان بورڈ میں آپ کے الٹی گریڈ میں تو کلا کو لے کر کے بیواد ہے آج سی اے مہودہ سے ملیں گے ان سے بات چیت کریں گے تو جاہر چیت کرنے کے اپران کلا دو جار اٹھارہ کے بیدیارتیوں کے نیوکتیوں کو سمبند میں نئی الٹی گریڈ جی ایسی پروکتہ کے بگیاپن کے سمبند میں اہرتہ سمبندی جو بیواد ہے سمککسی ڈگری سمبندی جو بیواد ہے اس کے سمبند میں ایڈی وی ایس کے ایسری لیکسسن کے سمبند میں اور ساتھ ہی ساتھ جو مطلب ان تمام مددوں پر جو بیدیارتیوں نے ہمارے پاس بھیجی ہے جیسے کمپیوٹر سچکوں نے بھیجی تھی کہ ہم کو بھی اگر لاب مل جائے تو ٹھیک ہے تو ان کے سمبند میں بھی بات چیت کر لی جائے گی بھئی سپر ٹیٹ کے بگیاپن کے بسم بات کر لی جائے گی یو پی ایس آئی کی بسم بات کر لی جائے گی کہ اتنا ہو ہلا مچ رہا ہے کیا کر رہی ہے گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ہی یو پی کانسٹیبل کی نئے بگیاپن کی بسم بات کر لی جائے گی بات کرنے سے کیا جاتا ہے بھائی مکہ منتری ہیں ہمارے ایسوں میں ابھیواوق ہیں وہ تو جاہر سے بات ہے ان کے سامنے جنتا جائے گی جنتا تو ان کی جو ہے مطلب پرجا ہے وہ راجہ ہیں ہمارے جاہر سے بات ہے پرجا کی بات تو سنیں گے ہی سنیں گے ہے نا تو آپ لوگ بلکل بھی نشیند رہی ہے خوشیوں کی سوگات بہت جلدی آپ لوگوں کو ملنے والی ہے دیکھیں میرے بھائی کہنا آسان ہوتا ہے کرنا اتنا ہی مسکل جب استھتیاں آپ کے بے حد بپریت کھڑی تھی جب استھتیاں آپ لوگوں کے ایک دم بکٹ کھڑی تھی ایسی پرستیتیاں کہ بیدیارتیوں نے کہا کہ سر من کرتا ہے آتمت یا کر لیں انہیں بکٹ پرستیتیوں میں استھتیتیوں کو دیرے دیرے کر کے بنانے کے بعد تھوڑا سا لاب یہ پرابت ہوا کہ آپ لوگ اس مائل سٹ سے باہر نکل پائے کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے بہت سارے بیدیارتیوں نے نیراث ہو کر پڑھائی چھوڑ دی تھی اور وہ بیدیارتی پناہ کتابوں کی طرف لوٹ رہے ہیں یہ ہی میری جیت ہے یہ ہی میری جیت ہے پجے یہ ہی چاہیے کہ آپ لوگ پڑھائی کی طرف لوٹ رہے ہو جڑی آپ ہمارے ساتھ میں ساتھ ہے گوربنٹ جا پوائنٹ روپ چینے ساتھ اور جو یہ یوپی کانسٹیبل کی ویکنسی ہے نا بھائیو والو کہ جون میں جو ہے مطلب آپ کا اس کا پرکریہ آرام بھور جائے گا تو آپ لوگ اگر فیجیکل روزکل کی تیاری کر رہے ہو نا تو جو ہے دھوڑنا دھوپنا شروع کر دو ٹان آٹرن ایک دم بڑیاں سے جو ہے وہ کر لوگ کیونکہ بہت سارے لڑکے بچارے نوکری پاتے پاتے رہ گئے وہ بہت سوڑک گر گئے گراؤنڈ میں تو آپ لوگ پہلے سے ہی اپنے شریر کو اس طریقے سے تیار کر لیجئے کہ آپ لوگ فیجیکل میں دکت نہ ہو ٹھیک ہے نا اور نسچند رہیے پریاست ہم لوگوں کے لگاتار جاری ہیں یہ پیٹ والا معاملہ تو یہ دم میں لٹک گیا بھئیوہ سب سے بڑی چیز یہ ہے یہ پہلے سے ہی ہم نے بتا دیا تھا نا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ تو کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے جو ادھکاری جو ہیں اور وہ جو ہے مطلب ان ساری چیزوں کو لٹکانا چاہتے ہیں لٹکا دیئے ہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے اس طریقے سے اس کا منسٹ تیار کیا اور نئے نئے بگیاپن میں نئے نئے سنسوداناد کی پرکیہ کو اپنایا اس کی سمسیہیں جو ہے عام ہو چکی ہیں تو آپ لوگ بنے رہیے سارتے گورنمنٹ